بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ انسٹنٹ نو بیک چوکلٹ کیک کی ریسپی شیئر کروں گا اس کو بنانا نہائیت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سا بن کے تیار ہوتا ہے اس کیک کو بنانے کے لیے ہمیں بیکنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور یہ فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آئیں دوستو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں 250 گرام کوکنگ چوکلٹ لے رہا ہوں اس کمپنی کی جو حلال بھی ہے آپ چاہیں تو کسی بھی کمپنی کی چوکلٹ یوز کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کٹ لینے کے بعد کسی باؤل میں ڈال کر مائیکرو ویب میں دو سے تین منٹ کے لیے ملٹ کر لیں گے اب ہم بریڈ کے پانچ سلائسز لیں گے جن کی سائٹس کو ہم کٹ لیں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ریسپی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اس طرح سے بریڈ کے سلائسز کے سارے کنارے ہم نے کٹ لیے ہیں اب ایک پلیٹ میں ملٹ کی ہوئی تھوڑی سی چوکلٹ کو اس طرح سے پھیلا دیں گے اب اس کے اوپر بریڈ کا ایک سلائس رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی چوکلٹ کو لگا کر اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے اب اس سلائس کے اوپر ہم بریڈ کا دوسرا سلائس رکھیں گے اور اس پر بھی چوکلٹ کو لگا کر سپریٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم بریڈ کے سلائسز کی ایک لیئر سی لگاتے جائیں گے اور ان پر چوکلٹ کو سپریٹ کرتے جائیں گے اب ہم اس بریڈ کی ساری سائٹس پر اس طرح سے چوکلٹ کو لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سپریٹ کرتے جائیں گے اب اس چوکلٹ کو پلین کر لیں گے تاکہ پریزنٹ کرتے ہوئے یہ کیک خوبصورت دکھے اب اس کیک کی آئسنگ کے لیے میں نے پہلے سے ہی وپنگ کریم کو وپٹ کر کر رکھا ہوا تھا اب اس کریم کو پائپنگ بیگ میں ڈال کر فلاور والی نوزل سے ڈیزائننگ کر لیں گے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے کوئی سے بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وپنگ کریم کی ڈیزائننگ سے یہ کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اب ہم اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بنتی سے ڈیکوریشن کریں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ان فلاورز کے اوپر ہم بنتیز کو رکھتے جائیں گے اب میں نے یہاں پر یہ والے بسکٹ لیے ہیں اس کو ہم بلنڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے کرش کر لیں گے اب ہم ان کرش کیے ہوئے بسکٹ کو کیک کی سائیڈ پر اس طرح سے لگا دیں گے بسکٹ لگانے سے کیک کا ٹیسٹ مزید دوبالا ہو جائے گا اور یہ خوبصورت بھی دکھے گا بسکٹ لگانے کے بعد آپ اس کو کچھ ٹائم کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بتاتا ہوں اس کو تھنڈا کر لینے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا کیونکہ ہمیں سویڈیش جو ہوتی ہیں وہ تھنڈی پسند ہوتی ہیں دوستو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی تو مجھے اب آپ اجازت دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ